بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک اور اپ ڈیٹ دیکھے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ دوستو کے لیے بہت امپورٹڈ ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو بالکل بے اسکب مت کیجئے گا کیونکہ یہ انفورمیشن آپ کو دینا لازمی ہے کیونکہ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو چھٹی میں چلے جاتے ہیں اور کس وجہ کے یعنی کس مجبوری کے وجہ سے یہ واپس نہیں آتے ہیں تو ان کے لیے یہ تو ویڈیو بلکل ہی زیادہ امپورٹڈ ہیں تو دو کٹیگریز کے بیجے ہیں ایک یعنی بڑے مہنے والے ایک چھوٹے مہنے والے تو دونوں ہم اسے ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور کئی دوست ایسے ہیں کہ اگر چلے جاتے ہیں واپسی نہیں آتے ہیں کچھ سال گزرنے کے بعد وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو لاکھوں کا خرچہ کرنے کے بعد بھی ان کا کام نہیں ہوتا وہ پھر بھی پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور سعود رب کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہے اور اگر کوئی چھٹی پہ جاتا ہے اور کتنے ٹائم کے حساب سے یعنی چار مہینے یا پانچ یا چھ ماہ کی ایک چھٹی اس کی ہے اس کے ایکسپائر ہو جاتی ہے تو کیا اس کی ویزا یعنی ایک زیادہ خروج عودہ جو ختم ہونے کے بعد کیا آ سکتا ہے اور بڑے مہینے والے اور چھوٹے مہینے والے دونوں ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو دوستو کل کی پرسوں کی بات ہے کہ وزارت یعنی جوازت کے جانب سے یہ بات ٹویٹر پہ واضح کی گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کو یادہ وائل کیا گیا اور کیونکہ الاخباریا ایک بڑی ویب سائٹ ہے یہ نیوز ہے ایک اخبار ہے سعود رب کی اس نے بھی اس ویڈیو کو یعنی خبر کو ویڈیو بنا کے یعنی شائع کیا ہے تو دوستو اگر کوئی بھی یعنی مثال کے طور پر کوئی سابق خاصی یعنی ڈرائیور کوئی ہے چھوٹی پہ چلا جاتے چھ ماہ کے لیے تو چھ ماہ کے بعد وہ کسی مجبور کی وجہ سے واپس نہیں آتا تو اگر اس کا کفیل بھی یعنی خروج و عوضہ کو نہیں بڑھاتا ہے تو اگلے یعنی اگر چھ ماہ گزرنے کے بعد خروج و عوضہ نہیں بڑھاتا ہے تو چھ ماہ اور بھی ہے مزید یعنی یعنی مزید ہیں اگر ان چھ ماہ کے اندر اس نے ایک اپنے یعنی مال کا خروج و عوضہ نہیں بڑھایا تو وہ چھ ماہ جو چھوٹی کے علاوہ بات کر رہا ہوں تو گزرنے کے بعد اگر اس کا جو سسٹم ہے کمپیوٹ سے ہے وہ یعنی ڈیلیٹ ہو جائے گا اس درمیان اگر خروج و عوضہ بڑھاتا ہے تو وہ یعنی ایکسٹینٹ ہو جائے گا اگر نہیں بڑھاتا تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں اگر ایک ماہ کے بعد اگر وہ ویزا نکالا کیونکہ اسی درمیان تو نہیں ہے ایک ماہ گزرنے کے بعد وہ اپنے مال کا ویزا اسی یعنی کفیل کا دوسرا نہیں ویزا نکال سکتا ہے اور وہ واپسی آ سکتا ہے اور اس کے لئے آپ اگر بات کریں تو دوست ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ تین سال ہمیں گزر چکے ہیں خرج و علمید اس کو بولتے ہیں جو چلا گیا اور واپس نہیں آیا تو اس کے لئے تین سال کی سزا ہے تو تین سال کی سزا ہونے کے گزرنے کے بعد دوست کیا کرتے ہیں نئی ویزا لیتے ہیں اور واپس سعودی عرب آنا چاہتے ہیں مگر وہ خرچہ کرنے کے بعد سعودی عرب کا اندر داخل نہیں ہوتے ہیں اس کو واپس کیا جاتا ہے اور یہ کیا سبب ہے کیا مسئلہ ہے یہ سارا پروسیس اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ اگر آپ چھے ماہ کے لئے چھٹی جاتے ہیں تو آپ کے چھے ماہ چھٹی کے ختم ہو جاتے ہیں اور کسی مجبوری کے وجہ سے آپ نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد یعنی چھے ماہ جو مزید گزریں گے وہ کمپیوٹر میں آپ کے فیڈ ہو گئے کیونکہ اس کے وہ تو ختم ہو گئے اگلے چھے ماہ تک آپ کے کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر اگر آپ کے چھے ماہ تک وہ کمپیوٹر میں یعنی سارا جو ڈیٹا ہے آپ کا سیو ہوگا جو آگے چھے ماہ کے اندرہ کے آپ کے کفیلڈ ایکزیٹرینٹ یعنی خروج و عوضہ چھٹی نہیں ایکسٹینڈ کی بڑھائی نہیں تو وہ آپ کی اسی وقت چھے ماہ گزرنے کے بعد کمپیوٹر سے ڈیٹرینٹ ڈیٹا ہو جائے گا اور آپ یعنی تین سال وہ اور چھے ماہ وہ یعنی تقریباً آپ کو حساب کیا جائے تو اس کے بعد یعنی دو مہینے اور میں لگا دیجئے اس لیے کہ ایک پائمہ ایکسپائر ہونے کے بعد وہ سارا پروسیز یعنی چھے تین سال آٹھ مہینے ہو جاتے ہیں تو بات یہی کیجئے کہ اگر آپ واپسی آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ تین سال اور وہ جو آپ خروج و عودہ گئے ہیں اس کو کاٹ کے اس کے بعد یعنی جس دن آپ کی چھٹی ختم ہوتی ہے اس کے بعد چھے ماہ اور دو ماہ مزید اس لیے کہ ایک آمہ ایکسپائر ہونے کی بھی ڈیٹرز اس میں منشن یعنی کنیکٹ کرتے ہیں تو یعنی تین سال آٹھ مہینے کے بعد آپ سون درب کے اندر واپس آ سکتے ہیں اور بات کریں اگر بڑی مہنے والوں کی بڑی مہنے والے کیا ہے کہ ان کے اگر دو ایکسپائر ہونے کے بعد یعنی چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دو ماہ کے اندر اگر اس کے کمپنیاں شرکے نے جسی میں جو بھی اس کے محسوسہ جو بھی ہے شرکہ ہے اس کو ایکسٹینٹ نہیں کیا تو دو ماہ کے بعد اس کا بھی ڈیٹا ہے کمپیونٹ سے ڈیلٹ ہو جاتا ہے تو اس بھائی کے بھی یہی وہ پروسس ہے کہ وہ تین سال یعنی چار ماہ کے بعد ہی آ سکتا ہے کیونکہ یہ جو میں بات کروں آٹھ ماہ یہ چار کیونکہ یہ چھوٹوں محسوسے کے لیے یا بڑے محسوسے کے لیے محسوسوں والے پڑی ویزا والے ہیں تو ان کے لیے صرف دو ماہ کے اندر اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ایکسپائر ہونے کے بعد یعنی تین سال ملا کے اور دو چار مہینے کیونکہ تو ایکسپائرنگ بھی اس بھی ڈیٹ آتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ سہود ربکاندر آ سکتا ہے تو دوستو یہ بات آپ ذہن میں لازم رکھئے کہ اگر آپ کا خروج و عودہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی گھرے لوہ ملازم کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے ڈیلٹ نہیں ہوتا ہے ایکسپائری کے بعد تو اس کے بعد چھے ماہ کے اندرہ آپ کفیل نہیں ایکسٹینڈی پڑھاتا تو آپ کا وہ ڈیٹا ڈیلٹ ہو جاتا ہے اس میں سے تو وہ چھے ماہ الگ سے اور دو ماہ وہ ایکسپائری کے حوالے سے اور تین سال وہ یعنی تین سال آٹھ مہینے اور بڑے مہینے یعنی لیٹ آئیں کیونکہ وہ خرج جو سسٹم ہے وہ یعنی آپ جاتے واپس نہیں آتے وہ آپ کا یعنی جو جرمانہ ہے وہ مزید اس کو بڑھا دیا گیا اس وجہ سے دوستہ اسی گلتی کرتے ہیں کہ تین سال گزر جاتے ہیں اور واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے اپ ڈیٹ اگر کوئی بھی بات آپ کو ذہن میں نہیں آئی ہو سمجھ بھی بات نہیں آئی ہو کہ آپ نے جو بولا ہمیں کتری سمجھ بھی نہیں آیا تو آپ کمیٹ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو متفسر سے زیاد بتاؤں گا کہ کس یعنی کٹیگری والا یعنی بڑی مہنے والا اور چھوٹے مہنے والا کتنے ماہ کے بعد چھوٹی ختم ہونے کے بعد آ سکتے ہیں اور کتنے سالوں کے بعد دوستو یہ تھی